بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ نو ٹبیکو ڈے منایا جا رہا ہے یعنی انصداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اس دن پاکستان میں بھی بہت سے سیمینارز، اویرنس، کیمپینز، واکس کا انعقاد کیا جاتا ہے اور لوگوں کو یہ اویرنس دی جاتی ہے کہ تمباکو نوشی جو ہے ان کی صحت کے لیے کتنی نقصان دے ہیں ایک عالمی ریپورٹ کے مطابق جو عالمی ادارہ صحت ہے وہو اس کی اپنی آداد و شمار کے مطابق کہ دنیا بھر میں ساٹھ لاکھ ہلاکتیں صرف تمباکو نوشی کے استعمال سے ہوتی ہیں اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تمباکو نوشی ایک انسانی صحت کے لیے کتنی خطرناک ہے ایک اور وہو کی ایک ریپورٹ کے مطابق ہر چھے سیکنڈ بعد پوری دنیا میں ایک شخص تمباکو نوشی کے استعمال سے اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا اسی اہم موضوع پر آج ہم بات کریں گے پروگرام کے آغاز میں عبد الرحمان صداقہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو ایڈکشن سائیکالوجیسٹ ہے ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجہ ہے انسان سگرٹ نوشی کی طرف یہ جانتے بوچھتے ہوئے بھی ایڈکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی صحت کے لیے اس کی جان کے لیے کتنی خطرناک ہے اور اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو لوگ سموکرز ہیں جو چین سموکرز ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ایک سگرٹ جو ہے وہ ان کو بہت ریلیکس کرتا ہے وہ ٹینشنیں بھلا دیتا ہے کہ یہ بات درست ہے اسی وجہ سے انسان سگرٹ نوشی کی طرف یا تمہاکو نوشی کی طرف جاتا ہے عبد الرحمان صاحب سے جانے گے راکس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا پہلے تو یہ بتائیے گا چونکہ آج عالمی دن منایا جا رہا ہے ورلڈ نو ٹویکو دے کیا یہ کافی ہے کہ آج ہم واک کر لیں آج ہم سیمینارز کا انعقاد کر لیں اویرنس کیمپینز کر لیں صرف ایک دن کے لیے باقی پورا سال ہم چھوڑ دیں کھلیں ہم سگرٹ بھی فروخت ہوتے ہیں بچے بھی خریدتے ہیں بڑے بھی خریدتے ہیں ایک دن اس کو منا لینا کافی ہے ایک دن منا لینا کافی تو نہیں ہوتا لیکن it's better than nothing کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ احد تک آویرنس ہوتی ہے آج سے کوئی اکتیس سال پہلے جب یہ ڈیبلیو ایچو نے اس دن کا سٹارٹ کیا تھا اس کو منانا تو ایم یہ تھا کہ چوبیس گھنٹے کم سے کم لوگ ابسٹیننس میں گزاریں چوبیس گھنٹے کم سے کم سگریٹ سے دور رہیں تباکوں سے دور رہیں اور دیکھیں کہ اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھیں تو اس سے پتہ لگے گا کہ اس کے کوئی فوائد ہیں یا ان سے چھوڑا نہیں جا رہا یا وہ اس کی لطمے لگ گئے ہیں تو ایم یہ تھا ابھی بھی اویرنس کے لیے یہ تقریباً ایسے آٹھ عالمی دن منایا جاتے ہیں جانب سے جس میں کوئی ورلڈ ٹیوبر کلوسیس ڈے ہے کوئی ورلڈ ملیریا ڈے ہے لیکن یہ ایڈوکیشن کے پرپرس سے ہوتے ہیں کم سے کم اس ایک دن لوگوں کو ٹوبیکو کے اور جو منشیات کے نقصانات ہیں ان کے بارے میں اویرنس ہو آپ کہہیں نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے لیکن یہ سارا سال ہونا چاہیے سارا سال ہونا چاہیے یہ کافی نہیں ہے لیکن نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے سارا سال گورنمنٹ مختلف پولیسیز بناتی رہتی ہے اس کے اگینسٹ جن میں سے کچھ کام کرتی ہیں کچھ نہیں کرتی ہیں ہر سال ان پولیسیز کو ریویو کیا جاتا ہے اور اس میں سے بہتر چینجز لائے جاتے ہیں جیسے کہ اس سال ایک پولیسی ایمپلیمنٹ ہوئی کہ کھلے سگرٹ ملنا بند ہو جائیں گے بلکل صحیح یہ پولیسی بنی تقریباً دو سال پہلے تھی نومیمبر دوزار سولہ کے آس پاس لیکن یہ ایمپلیمنٹ اس سال ہوئی اور ایکچلی میں نے اس پر ایمپلیمنٹیشن دیکھی کہ اب بچوں کو اس طرح سے ایزی لی جس طرح کھلے سگرٹ مل جاتے تھے اب نہیں ملتے تو پولیسیز کا کنٹریز بہت زیادہ چینج کرتی رہتی ہیں ان کے کچھ کے فائدے ہوتے ہیں کچھ کے نہیں سامنے آتے تو پھر ان میں تبدیلی لے آتے ہیں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ ہم سموکرز کی سائیکی کی بات کرتے ہیں جب ہم سموکرز سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ یہ جو ایک سگرٹ ہے یہ ان کو بہت ریلیکس کرتا ہے کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی پریشانی میں ہوتے ہیں گھرے لوگ پریشانی کاروبار کی پریشانی وہ سگرٹ میں لگ جاتے ہیں کوئی امتحانات کی پریشانی کے بعد سگرٹ کا استعمال شروع کر دیتا ہے کیا یہ بات واقعی درست ہے کہ ایک جو تمباکو ہے وہ سگرٹ میں ڈالا جائے وہ شیشے میں ڈالا جائے وہ کسی بھی اور چیز میں جال جائے وہ انسان کو ریلیکس کرتا ہے اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سگرٹ کی ایڈکشن ہوتی کیوں ہے سب سے پہلے یہ سمجھنا سے ہوئی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ سگرٹ کے بارے میں تمباکو کے بارے میں بہت ساری میٹس ہیں غلط فہمیا جن کو ہم کہتے ہیں جن کو لوگ مانتے رہتے ہیں کہ یہ کھانے میں کوئی ڈائیجیشن میں ہیلپ کرتی ہے یہ کوئی سٹریس ریلیف کرنے میں ہیلپ کرتی ہے یہ ساری ہی میٹس ہیں دوسری چیز کہ ہم تمباکو کی ایڈکشن میں پڑتے کیوں ہیں اس کی ایڈکشن کا جو کاؤز ہے وہ نیکوٹین ہے نیکوٹین جو سگرٹ کے اندر کا ایک کیمیکل جو کہ ایڈکٹیف کیمیکل ہے اس کی وجہ سے آپ کو عادت لگتی ہے جو کہ آپ کو آپ کے نیورو ٹرانس میٹرز کے اوپر ایفیکٹ کرتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ سگرٹ کی عادت میں پڑ جاتے ہیں سگرٹ میں موجود باقی پانچ سو کیمیکلز جو ہیں وہ ایڈکٹیف نیچر کے نہیں ہیں پر نقصان دیں نیکوٹین جو ہے وہ اس طرح سے نقصان دیں نہیں ہیں نیکوٹین کینسر کاوز نہیں کرتی ہے پر نیکوٹین ایڈکٹیف نیچر کی ہے جو باقی کیمیکلز ہیں وہ جو ہے نقصان دیں زیادہ ہیں اور وہ ایڈکٹیف نہیں ہیں نیچر کے تو with the combination of these two نیکوٹین and other کیمیکلز لوگوں کو سگرٹ کی ایڈکشن ہوتی ہے دوسری چیز اہم یہ ہے کہ جو بھی کمبسٹیبل فارم ہے تمباکو کی وہ سب سے خطرناک ہے کمبسٹیبل فارم میں آ جاتے ہیں آپ کے پاس سگرٹس سگار شیشہ پائپ یہ ساری کمبسٹیبل فارم ہے جس چیز کو بھی آگ لگتی ہے اور جب وہ کمبسٹیبل فارم جب آگ لگتی ہے تو وہ مولٹیپلائے بائی ایٹ ہو جاتی ہیں ان کے کیمیکلز جہاں اس میں پانچ سو کیمیکلز تھے وہ تقریباً چار سے ساڑھے چار ہزار کیمیکلز بن کے آپ کے باڈی میں جاتے ہیں جب ان کو آگ لگتی ہے پھر دوسری طرف آ جاتے ہیں نون کمبسٹیبل فارم جس میں آپ کے پاس جو تمباکو گھٹکا جو کھاتے ہیں جس کو آگ نہیں لگتی ہے نقصان دے وہ بھی ہے پر کمبسٹیبل فارم سے کچھ کم بہت زیادہ نقصان دے ہے پر آگ لگنے والی چیز کی نزبت کچھ کم نقصان دے ہوتی ہے اپنے ایسے پرگرامز میجر ویننس پرگرامز ہوتے ہیں اس میں فگرز کوٹ کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہر چھے سیکنڈ بعد پوری دنیا میں ایک بندہ ٹبیکو کے یوز سے مر جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جو ساٹھ سال سگرٹ پیتا رہا وہ بھی اسی سال اس نے اندھا رہ لیا تو اس کو ہم جسٹیفائی کیسے کریں ایک ہے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ہر ایک کی باڈی اور میٹیبلزم ڈیفرنٹ ہوتا ہے کوئی اپنی باڈی کا خیال ڈیفرنٹ طریقے سے رکھ رہا ہوتا ہے جیسے کہ ایکسرسائز کرتا ہے ڈائیٹ اچھی رکھتا ہے اور کوئی ایک بری عادت ہے تو وہ اس طرح سے نقصان دے اس کو تھوڑا کم ہو جاتی ہے صحیح ہے پلس اس کا میٹیبلزم ڈیفرنٹ ہے جیسے کہ چینی ہے چینی بھی تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہم کنزیوم کرتے ہیں پر ہر کسی کو تو ڈائیبیٹیز نہیں ہو جاتی کچھ لوگوں کو شگر سے ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اسی طرح الکوہل ہے کنزیوم کرنے والے ہر کسی کو الکوہلزم نہیں ہوتا کچھ دس سے پندرہ فیصد لوگوں کو ہوتا ہے ان کی باڈی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو جہاں پروبیبیلیٹی ہے کہ آپ کا نقصان ہو سکتا ہے صحت کا چانسز ہیں وہاں وہ چانس لینا کیوں ہے یہ اس کا سیمپل آنسر ہے کہ اگر کوئی اس سے بچ جاتا ہے لیکن بہت سارے لوگ مر جاتے ہیں بہت سارے لوگ بیماریوں میں مقتلع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ نے یہ رسک لینا کیا ہے اچھا پتر محمد صاحب اس سائیکی کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے آپ نے کہا یہ ایک میت ہے کہ جو سموکر ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں ایک سگرٹ پیتا ہوں تو مجھے ریلیکس کرتا ہے مجھے ذرا کام ڈاؤن کرتا ہے اس سائیکی کو اس میت کو کیسے انسان ختم کر سکتا ہے اس کو اوورکم کیسے کر سکتا ہے دیکھیں اگر وہ ریلیکس ہونے کے لیے سگرٹ پیتے ہیں تو ریلیکس ہونے کے دوسرے طریقے ہیں جو ذرا ہیلتی ایر ویس ہیں وہ اپنایا جا سکتے ہیں ان لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے جو سگرٹ نہیں پیتے کہ وہ ریلیکس کیسے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کے طریقے اپنایا جا سکتے ہیں اس چیز کو سمجھنا کہ یہ ہے نقصان دے کئی دفعہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لیگل ہے تو یہ لیگل کیوں ہے اگر یہ نقصان دے یہ ایک سوال رہتا ہے یہ ایک حام ریڈکشن کا کونسپٹ ہوتا ہے گورنمنٹ کا جس کے تحت ایسی چیزیں جو کانٹروورشل چیزیں ہوتی ہیں کچھ حد تک لیگل ہوتی ہیں مثال کے طور پر کینبیس کو میروانہ کو دنیا کے کئی ملکوں میں لیگل کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ پہلے صرف نیدر لینڈز میں تھا اب امریکہ کی تقریب انتہ ہی سٹیٹس جو ہیں اس کو لیگل کر چکی ہیں تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دینجرس بھی ہے بہت ٹوبیکو دنیا بھر میں لیگل ہے اور وہ دینجرس بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مہروانہ بھی ہے لیکن گورنمنٹ حام ریڈکشن کے کونسپٹ پہ چلتی ہے کہ اگر ہم نہیں پروائیڈ کرتے تو کوئی نہ کوئی پروائیڈ کرے گا اور اس کو غلط فارم میں پروائیڈ کرے گا اس کو کنٹیمنیٹڈ فارم میں پروائیڈ کرے گا گزشتہ تقریباً دس بارہ سال میں ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن کے اندر ٹوبیکو کا یوز بہت بڑھ گیا ہے خاص طور پر سیگرٹ کا شیشے کا اور اب ہم نے دیکھا کہ ای سیگرٹ بھی آگئے ہیں اور وہ بھی بتائیا گیا ہمارے ناظرین کو کہا وہ بھی اتنی ہامفل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں ہمارے جو ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں اس کا رجان بڑھا ہے اس کی کیا وجہ ہے صرف اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیومن سائیکی ہے میتھ ہے یہ کہ وہ انسانی صحت کو یا انسان کی باڈی کو ریلیکس کرتا ہے اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر ہماری یوتھ ہماری نوجوان نسل کیوں اس میں اتنی ایڈکٹ ہوتی جا رہی ہے اس میں ایک فیشن ایلیمنٹ ہے جس کو لوگ تھوڑا سا موڈرن سمجھتے ہیں تھوڑا فیشن ایلیمنٹ کی وجہ سے اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں لیکن اوور ٹائم گورنمنٹ نے اس کو بھی کم کیا ہے فیشن ایلیمنٹ کو مثال کے طور پر موویز میں اب سگرٹ پیتے ہوئے دکھانے کے اوپر کافی حد تک پابندی ہے لیکن اس طرح جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں کیا گیا جو کرنا چاہیے تھا حکومتوں کو ہمارے ہاں ایڈکیشنل انسٹویشن اکہ دکا ہے جہاں پر بین کیا گیا لیکن اس کے باوجود آج بھی ایڈکیشنل انسٹویشنل کے اندر بھی سگرٹ نوشی ہو رہی ہے ہمارے ہاں کھلے ہام سگرٹ بھی فروخت کیا جاتے ہیں سپیچلی ان لوگوں کو جو آئی ڈی کار نہیں رکھتے جو کم عمر ہیں ان لوگوں کو بھی سگرٹ کی فروخت کی جاتی ہے بلکل ہوتا ہے اور یہ کچھ حد تک پرسنل لیول پہ لوگوں کا فالٹ بھی ہوتا ہے اگر گورنمنٹ پولیسی بنا دیتی ہے اور پولیسی کو کوئی فالو نہیں کرتا تو کچھ حد تک یہ لوگوں کا بھی فالٹ ہے اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 18 سے کم کے بچوں کو نہیں دی جائے اور پھر بھی کوئی دیتا ہے تو یہ اس کے پرسنل لیول پہ یہ فالٹ ہے اس پہ چیکنگ ہونی چاہیے بلکل ہونا چاہیے چیکنگ بھرنے چاہیے مجھے بھرمان صاحب ایک بریک لینے صرف یہ بتا دی جائے گا کہ چونکہ آپ ایڈکشن کو ختم کرتے ہیں تو کتنے عرصے تک ایک بندہ سگرٹ پی لے اور وہ سگرٹ چھوڑ سکتا ہے کتنے عرصے تک ایڈکٹڈ رہے تو وہ اس ایڈکشن سے شٹکارہ حاصل کر سکتا ہے کتنے بھی عرصے تک اگر کوئی چالیس سال سے بھی سگرٹ پی رہا ہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے پچاس سال سے پی رہا ہے وہ تب بھی چھوڑ سکتا ہے سگرٹ کو تو کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے کہ یہاں ٹو لیٹ ہو گیا اور چھوڑنا آسان ہے یا مشکل ٹاسک ہے چھوڑنا ایک مشکل ٹاسک ہے اس لیے کیونکہ یہ جو ایک خواہش اور جو ارج رہتی ہے کہ ہم نے فوریور کبھی نہ کبھی ایک تو پی لوں والی ہمیشہ رہتی ہے یہ فیلنگ ہمیشہ رہتی ہے جو سگرٹ جس کو چھوڑے وے بیس سال بھی ہو گئے ہیں وہ بھی کہتا ہے کہ آج بھی دل تو کرتا ہے کہ ایک پی کے دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے بالکل سنگی سو یہ اس ارج سے لڑائی کرنا یہ ایک لائف لانگ پروسس ہے عبدالرمان صاحب بہت چکریہ آپ